بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول ہیل کریم آماباد آج بتاریخ یکم نومبر سن دو ہزار اکیس گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریس اسیس ایم ایس فور سیونٹی فائف نشر ہونے جارہے ہیں یہ امیت کے بغور سماعت فرمائیں گے گروپ نمبر پانچ کی بخیہ سوالات شیخ مہدرم پہلا سوالے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ جیسے خلیجی ممالک میں لوگ ایسا کام کرتے ہیں یا کہیں بر بھی یہ کام کیا جائے کہ ایک کسی سے گھر لیا جائے دو تین بیٹروم کا اور اس میں ایک ایک روم کرائے پر دینا دوسرے لوگوں کو تو یہ شریعت اس میں کہاں تک یاد دیتی ہے دیکھئے جمہور فقہ اسی طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی مکان کوئی جانور کوئی ایسی چیز کرائے پر لیتا ہے تو اسے دوسرے پر قرائے پر دے سکتا اس کو تاجیر المنفعہ کہتے ہیں تاجیر المنفعہ کہتے ہیں لیکن اس میں دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ مالک نے اس کے اوپر شرط نہ لگائی اور منع نہ کیا اگر منع کر دیا ہے اور شرط لگا دی ہے تو پھر نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ شرط نہیں لگائی اور منع نہیں کیا ہے لیکن قرائے پر کچھ کو دیا ہے آپ کو دیا ہے تو جو آپ کے استعمال کے برابر ہے اتنے استعمال کے لیے تو اتنا منفعہ تو آپ دوسرے کو قرائے پر دے سکتے ہیں اپنے سے کم میں یا اپنے سے زیادہ میں لیکن اس سے زیادہ منفعہ کے لیے آپ نہیں دے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک گھر لیا ہے کس کے لیے رہائش کے لیے ہے نا کس نے لیا ہے رہائش کے لیے اب کسی دوسرے کو اس میں آپ کار کھانا کھولنے کے لیے نہیں دے سکتے جانور کو بانتنے کے لیے فرق سمجھ رہے نا دونوں فرق ہے نا اس سے گھر کے تو یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ کوئی عرق نہیں ہے اگر سامنے والے سیز کی اجاتھ لے لی جائے تو کار کھانے وغیرہ کے لیے تو ہاں تو ٹھیک ہے وہ مالی کیوں پھر اس کا ذمہ دار وہ ہے جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی بیٹھ کر پیشاب کرے اور پھر کھڑا ہو کر دھوے شرمگاہ وغیرہ کو تو کیا یہ چیز کھڑے ہو کر دھونا جائز ہے یا بیٹھ کر ہی دھونا اس کے لیے ضروری ہے نہیں دیکھئے اصلا تو بیٹھ کر کے پیشاب کرنا بھی ضروری نہیں ہے بہتر یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی رہا ہے لیکن اگر معمولی سی حاجت یا ضرورت کے پیش نظر انسان کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے تو جب اجازت ہے ظاہر بات اس طرح بھی کھڑے ہی ہو کر کیے کرے گا لیکن اس میں یہ سمجھنا چاہیے انسان کو دھیان دینا چاہیے کہ کہیں وہ چھیٹوں اور اس سے گندگی سے انسان اس کو بچے بعض جانتے ہیں مثلا راستے کے گھروں کے جیسے آج کل ٹوائزر وغیرہ بنے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کیا ہے وہ صاف رہتے ہیں اگر نہیں ہے خاص طور پر گھر گئے ہیں چھوٹے دعا بچے نہ ہو تو لیکن جیسے راستے کے رہا کرتے ہیں یا ہمارے آپ کے ہندوستان پاکستان کے اندر جو راستے کے رہا کرتے ہیں جس میں لوگ آئے وہ کھڑے ہو کر کے تو اگر اس کا احتیاط اس کا احتیاط ہے یعنی اور پانی سے اسنجا نہیں کر رہا ہے جیسے مثال کے طور پر استجمار کر رہا ہے لیمٹی یا کاغذ وغیرہ سے تو کوئی حرج نہیں اس میں جب وہ جائد ہے پیشاب کرنا کھڑے اوکو کر کے تو ہم انشاءاللہ جو ہے اسنجا بھی کوئی حرج نہیں جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم تشہود میں انگلی کو حرکت دینے کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بڑا اختلال پائی جاتا ہے ادھر سے بھی لوگ دلائل پیش کرتے ہیں ادھر سے بھی لوگ دلائل پیش کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ صرف ایک وقت کرنا ہے کوئی کہتا ہے کہ مکمل تشہود میں انگلی حرکت دینا ہے تو کیا دلائل ہیں دونوں کے اور کیا چیز موقف صحیح ہے بھائی دیکھئے اب اس سلسلے میں اس میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں طریقے صحیح و خاری اور دوسری قطعوں میں بلکل ثابت ہیں اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اگلی سے متعلق یہ ہے مطلقا یہ کہیں بھی وارد نہیں کہ آپ کہاں اٹھاتے تھے اور کہاں گراتے تھے اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ پورے تشہود کے اندر آپ اپنی اگلی سے اشارہ فرماتے تھے اب اس سلسلے میں دو روایتیں اور وارد ہیں ایک وائل ابن حجر کی ہے اور دوسری دوسری ہمارے خیال شاہدت ہے عبداللہ ابن زبیر کی ہے وائل ابن حجر کی روایت ہے کہ یحرکوہ وہ یہ شیر بھی ہے وہ یحرکوہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے جو روایت ہے اگر مجھ سے بھولنے میں کہا لا یحرکوہ کے لفظ آئے ہوئے ہیں اب اس سلسلے میں اس لہذا اہل علم کا ایک اختلاف ہو گیا ہے بعض لوگوں نے لا یحرکوہ کی روایت کو شاد قرار دیا ہے یو شیر بھی ہے یہاں تک تو بالکل متفقہ لے لیکن یحرکوہ اس لیے کہ اس سلسلے میں جو یحرکوہ کہا ہے یہ عاصب ابن قلیب کے شاگردوں میں سے پانچھے شاگرد ہیں جس میں سے صرف ایک شاگرد زائدہ ابن قدامہ ہمارے خالتے ہیں وہ نکل کرتے ہیں یحرکوہ حالانکہ زائدہ ابن قدامہ ثقتن ثبتن ہیں اس لیے اہل علم کا اختلاف ہوگا کہ ایک ثقہ ہیں انہوں نے کئی ثقہ سے زیادہ بیان کیا ہے اور وہ اس کو نہیں قبول کر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں صرف ثقہ ہی نہیں ہے ثقتن ثبتن ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ لوگوں سے زیادہ بیان کر رہے ہیں وہ لوگ اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں لہذا یہ روایت قبول کی جائے گی تو یہ اصل میں وجہ اختلاف ہے اہل علم کے ندیک ہے گا نہیں ہے لیکن راجح قول یہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ یحرکوہ یہ زیادہ واضح ہے کیوں اس لیے کہ وائل من حج رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنمات کا طریقہ بیان کے خاص طور پر آپ دیکھیں تشاہد میں بیٹھنے کا جو طریقہ جس تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے یہ کیسے ہوگا دائیں ہاتھ کیسے یہ کیوں نہیں یہاں سے اٹھی رہے گی جس طریقہ تفصیل بیان کیسے اور نے بیان نہیں کیا کسی اور صحابی سے اتنا تفصیل کے ساتھ مروی نہیں ہے اور اس زیادتی کو روایت کرنے والے ایک ایسے راوی ہیں جو ثقتن سبت ثقہ ہی نہیں بلکہ ثقتن سبتن ہے تو ان کی بات کو یہ کہہ کے رد کر دینا کہ دوسرے لوگ انہیں روایت کیا دوسرے لوگوں نے تردیس بھی تو نہیں کی نا اگر دوسرے ثقہ یہ بیان کرتے کہ ہاں بھائی لا یحرکوہ تب تو ایک بات معقول رہتی ایک چیز دوسری چیز اب آپ کہیں گے کہ دوسری روایت میں لا یحرکوہ غلط تو آیا ہے نا لیکن وہ روایت جو روایت کرنے والے زائدہ ابن قدامہ کے میعار کے نہیں ایک چیز دوسری چیز یہ چیز ہے کہ مصبت جو ہے منفی کے اوپر کیا ہے غالب رہا کرتی یعنی جو اثبات کر رہا ہے گویا کی وہ ایک زائد چیز بیان کر رہا ہے جس کی بات قبول کی جائے گی لہذا اصل یہی لگتا ہے کہ یہ روایت کیا ہے وہ یحرکوہ کی روایت اپنی جگہ پر زیادہ راجح ہے اور اس پر بھی جیسے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے یہ شیطان کے اوپر کیا ہے وہ حدیث گویا کی صرف ایسے نہیں اشارہ کرتے رہنا یہ کہا ہے شیطان کے اوپر لہش بیدہ سخت جی علاقلہ حالی ایک ایسا مسئلہ ہے جو حدیث ندیک مختلفی رہا ہے جو بھی انشاءاللہ جس کے اوپر عمل کر لے گا جس کا دل اس پر مطمئن ہو جائے انشاءاللہ وہ کوئی حرق کی بات نہیں ہے ان کی کیا دلائل جو صرف تشہود پہ جو کرنے کی اصل میں یہ کہتے ہیں جب مطلق آیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں پوری نماز میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کی جا رہی ہو اللہ سے کہا ہے تشہود میں لہذا وہی پر اٹھایا جائے گا یہ سنعانی وغیرہ کہے ہیں اور شیخ صفیر الرحمن صاحب مجھے جہاں تک یاد ہے ان سے ایک مجلس میں بات ہوئی تو وہ بھی اسی کے قائل رہے ہیں جانتے ہیں ماشاءاللہ شیخ صفیر الرحمن کا اللہ نے حجت دی تو وہ جو ہے حجت کرنے لگتے تھے تو وہ یہی ہے کہ کہیں پر نہیں کہ ظاہر بات اس کا ایک مقصد ہوگا ایک مقصد کیا ہے یعنی اللہ کی توحید کا جسے زبان سے اقرار ہے ویسے گویا کے ہاتھ سے بھی ہے اور کہاں پر ہے وہ ہے تشہود اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو محمدن عبدو رسولو جی اچھا جہاں پر اگر کوئی اتراز کرے یحرکا کا اسے جو لفظ ہے عدیث سے جسے دلیل لے جی جاتی ہے اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پورے تشہود میں حرکت کیا کرتے تھے تو پھر اور جگہ کہاں ہے مطلق آنا یحرکوہ اس کا مطلب پورے کہا ہے حرکت دے رہے ہیں یحرکا کا مطلب تشہود پہ بھی اگر حرکت دیا یہ نہیں کہ حرکت دیتے رہتے تھے کہانے یحرکوہ ہے نا تو یہ ایک عام لفظ ہے دوسرے عام پر محمول کیا جائے گا یعنی اس میں بحث مباسہ نہیں کرنا چاہیے بحث مباسہ اور تشہود اس سلسے میں نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہاں ایک عجیب مسئلہ ہمارے ہاں ایک عجیب مسئلہ ہے کہ لوگ بساوقات جزیات کے اوپر اس قدر کا احتمام کرنے زور دیتے ہیں اور اس کے برخلاف جو اصل نماز کی روح ہے خشوع اور خضوع اس کے اوپر کم ہی گفتگو ہوا کم ہی بات توجہ دی جاتی ہے اگر نہیں ہے تو یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ بھی تکمیلات سلات میں سے لیکن اصل جو نماز کی روح ہے قد افلح المومنون الذینہم فی صلاتہم خاشون اس لئے تھوڑی توجہ دینی چاہیے یہاں پر بہت سارے لوگ فوری اعتراض کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطلب سنت ہے اس کی ویلو کم اور زیادہ ہونے کا کہاں سے آپ نے اس کو یہ لوگ نہیں کہتے یا آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ نہیں کہتے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں اصل دیکھیں یہاں ویلو کم کرنے کی بات نہیں ہے اصل ویلو کیا ہے اصل چیز کیا ہے نماز کی خوشو اور خضو ہے نا نماز کی روح کیا ہے خوشو اور خضو ہے اسی لئے علماء ہمیشہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی نماز کا اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اس میں خوشو اور خضو پایا گیا جیسے کہ حدیث میں ہے کہ انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اس کسی کو نماز کو دسمہ حصہ ملتا ہے کسی کو نومہ حصہ کسی کو آٹھمہ حصہ کسی کو کتنا کسی کتنا یہ ملتا ہے اور اس حدیث کو لوگ محمول اسی بردیں خوشو اور خضو کے اوپر تو سنت پر عمل کرنا بھی تو خوشو اور خضو نہیں ہے ہم اس کی امکانیس کے اہمیت نہیں لیکن اس کی اہمیت سے وہ بھی اہمیت اس کو بھی پر تو آئی ہے آپ لوگ اس پر کوئی نہیں لائی کرتا ہے اس پر کوئی آدمی لائی نہیں کرنا ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مہترم ہم ایک سوسائیٹی میں ایک پلوٹ جو ہے ساتھ ہیں خصتوں پر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں سوسائیٹی والوں نے خیمت مقرر کر رکھی مگر سوسائیٹی والے یعنی پوری خیمت اگر ایک ساتھ دیں گے تو اس کی خیمت کچھ اور ہے اور یعنی ڈسکونڈ ملے گا اور اگر خصتوں پر اگر لیں گے تو تھوڑی سی وہ چیز مہنگی ہوگی لیکن آخر میں کوئی اس میں اضافہ نہیں ہے اور اس میں اور ایک سوالے کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اگر سوسائیٹی سے نہیں لے رہے ہیں بلکہ سوسائیٹی سے جس بندے نے خرید آئے اس سے پھر ہم خرید رہے ہیں تو بھی کیا حکم ہوگا کوئی بات نہیں اگر جس نے خرید آئے وہ اس کا مالک بن گیا ہے ہم اس سے لیتے ہیں تو کوئی حرد ہی بات نہیں ہے اس کے لیتے ہیں تو کوئی حرد یا اے کی جو اصل مالک ہے اس سے مندوب بنا دیا ہے اپنا تو اس سے ہم لے رہے ہیں تو کوئی حرد ہی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی حرد نہیں ہے اگر کوئی آدمی قسط کے اوپر لیتا ہے اور نقد لیتا ہے اور اس میں قیمت میں فرق ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ یہ چیز ہمارے عام بازاروں کے در بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے آپ کسی دکندار کے پاس گئے آپ کو معلوم اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ نقد لے گا تو دو پیسے کمی فائدہ میں دے دے گا ہے نا لیکن معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی کیا ہے تو اس سے جو ہے وہ پوری قیمت لے گا چھوڑنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا کوئی حرد نہیں ہے یہاں پر بہت بڑا عشقال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یعنی وہاں سے خستوں پر خریدتے ہیں اور یہاں پر نقد بیج جاتے ہیں سامنے والے کوئی حرد نہیں ہے اب اگر سے کہ اس کی خصے اگر مکمل نہیں ہوئے بھلے سے وہ جانے اس کے اوپر قرد ہے اس کے اوپر قرد ہے مگر شرط آپ نے کہا کہ وہ مالک بننا چاہیے بلکل وہ اپنا لے لے رہا ہے تو ٹھیک کوئی حرد نہیں ہے یعنی کمپنی سے کوئی پیپر ہونا چاہیے کہ اس کو یاد ہے اس کو بیس نہیں ہے دیکھیں پیپر کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک رسمی چیز ہے اصل چیز کیا ہے عملی چیز اس کا مالک بنا ہے کہ نہیں بنا ہے وہ کامل اس پر تصرف ہے کہ نہیں سے یہ کاغذی کا اروائی یعنی کمپنی نے اگر اس کو دے دیا ہے کہ اب تم رہ سکتے ہو بھلے سے تم چھے میں نے دال دو سال ہاں کوئی بات نہیں جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ آپ نے گاڑی لے لی اور گاڑی آپ چلا رہے ہیں کس طرح لے کر کیا ہیں آپ اس کے مالک ہیں آپ اس کو نگت کہیں پر بیٹھیں کوئی حرد نہیں ہے الا ایک کمپنی کی طرف شرط ہو کہ جب تک آپ پستہ پوری نہیں کریں کہ آپ بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے تو ٹھیک الگ مسئلہ ہے جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مطرم چالخ و رفعہ راشدین تو معروف ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی چھے مہینے کی جو خلافت اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے ہی ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے حضرت معاویہ کی حکومت بھی اپنے چونکہ حضرت معاویہ کی حیثیت ایک بادشاہ کی رہی ہے ہے نا وہ خلیفہ کی نہیں رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے آپ نے پناہ اس کے بعد ظاہر بعد اختلاف ہوا ہے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مطرم کیا یہ الفاظ صحیح ہیں ظاہر بعد جبرین عبداللہ کی روایت میں جو سننے سے ہی کے اندر اتنا اضافہ اور اس کی سنت صحیح ہے اللہ معالبانی رحمہ اللہ نے اس پر صحیح ہمیں اچھی بحث کیے وہاں سے رجوع کیا جا سکتا ہے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے دن یعنی پہلے خطبے کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے خطبے میں آخر میں بھی لوگ آمین آمین زور سے کہتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کوئی حرجہ نہیں دیکھئے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول نے دعا کی ہے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے تو سنت یہ ہے کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جہاں آپ نے دعا کی ہے ہاتھ اٹھایا ہے وہاں پر ہم ہاتھ اٹھائیں گے یہ سنت ہے یہ سنت فیلیہ اور پہلے سنت ترکیہ ہے لیکن جہاں پر دعا کا وقت ہے اور آپ نے نہ ہاتھ اٹھایا ہے نہ کوئی ذکرہ نہیں ہے تو انسان ہاتھ اٹھانا ہے بطور آداب کی تو کر سکتا ہے کوئی عرض نہیں یعنی مطلب پہلے خطبے کے اختتام پر دعا کرنا جی اس لئے کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ ہے امام کے ممبر پر چلنے سے ختم ہونے تک کیا ہے یہ وقت ہے دعا کا ظاہر بعد اب دعا کا کونسا وقت وہ زیادہ مناسب ملہ ہے اکیلے دعا کا وہ جو ہے بین الخطبتین ہے اس لئے کہ پہلے خطبہ سننا ہے اور پھر بعد میں بھی خطبہ سننا ہے یہ وقت کیا ہے فارغ ہے مگر دعا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یعنی دوران خطبہ بھی دعا کر سکتے ہیں نہیں دوران خطبہ نہیں سننا ہے تو پھر ایسا کیا حکمت ہے اس کی اس ٹائم پر دعا کی خبولت کر رہے ہیں اللہ علم ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ چیز بھی ہو کہ امام اگر دعا کرے تو ہم اس کے اوپر آمین بولیں تو ہو جا کہ ہم خود بھی دعا کر رہے ہیں اس میں اس لئے کہ آیات سے پتا چلتا ہے کہ آمین کہنے والا بھی ایک گویا دعا کرنے والا ہے آمین بولنے والا بھی دعا بولنے والا حیرت موسیٰ اور حیرت حارون علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے اللہ نے تم دونوں کی دعوت کو قبول کر لیا دعا کرنے والا کون تھا صرف حیرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو مفاصلوں اس کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حارون اس کے اوپر کیا بول رہے تھے آمین بول رہے تھے اگلہ سوالیں ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم عید ملاد النبی کی ابتداء کب بھی اس بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا کہ عیجب سے کوئی کہتا فرانس سے یا کچھ اور اور مقامات اللہ کے بندے فرانس سے کیسے ہوگی جس زمانے میں ایجاد ہوئی فرانس میں مسلمانوں کا وجود نہیں تھا آپ یہ ایک فرانس میں کی عید ملاد مسیح کی ابتداء وہاں سے ہوئی تو ایک بات ہو سکتی ہے البتہ اس سلسلے معرفین کہنا دیکھ متفقہ بات متفقہ بات ہے چاہے جو عید ملاد ماناتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں ماناتے ہیں وہ بھی کہ یہ سب سے پہلے ایجاد جو ہوئی ہے وہ فاطمین یعنی جو چوتھی صدی ہجری کے اندر یہ چیز ایجاد کی اس سے پہلے نہیں پائی آتی تھی اور مصر میں سب سے پہلے یہ ایجاد ہوئی ہے یہ اکلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مطرم میرے بھائی ہیں یعنی ان کی بیوی اور ان کے درمیان جھگڑا ہے جس کی وجہ سے یعنی ان کے بھائی قطر وغیرہ میں رہتے ہیں اور بیوی بہرین وغیرہ میں کئی رہتی ہیں انہوں نے کیس کیا انڈیا میں چار سال سے آپس میں دونوں کے درمیان باتچیت بھی نہیں ہے اور انڈیا بھی نہیں جا سکتے کیونکہ کیس کیا ہوا ہے تو ایسے صورت میں ان کا یہ سوال ہے کیا یہ نکاح باقی ہے کیس کرنے کے باوجود بھی یا ختم ہو چکا ہے اور اس طریقے سے دوسرا نکاح اگر وہ کر لیں اسی کیس کے دوران تو کیا ہو جائے گا بھائی دیکھئے جہاں تک نکاح کے باقی ہونے یا ختم ہونے کا تعلق ہے نکاح ختم جو ہے وہ جو تین چار طریقے ہیں نکاح کے ختم ہونے کے جب تک وہ نہیں پائے جا نکاح نہیں ختم ہوگا طلاق دیا ہے اس نے ظاہر بات ہے پتہ نہیں خلع علیہ ابیوی نے حاکم نے دونوں درمیان فسق کرایا ہے گی نہیں جب یہ چیز نہیں ہے تو نکاح باقی ہے پھر یہ چیز نہیں ہے تو نکاح باقی ہے الا ہے کہ دونوں آپس میں کوئی ایسی حرکت کریں جس سے وہ نکاح ختم ہو جائے ایک آدمی مرتد ہو جائے یعنی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو علا کل حال وہ نکاح باقی ہے اگر جو بات سوال میں کہی گئی ہے وہی صورت حال ہے نکاح اس وقت ختم ہوگا جبکہ یہ طلاق دے دے یعنی کیس کرنے سے سیدھ سیدھ باتے کے طلاق نہیں ہوتی ہے اور نہیں نکاح ختم ہو جائے گا نہیں خطان نہیں البتہ یہ ہے کہ جہاں تک دوسری شادی کے تعلق ہے چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو ساتھ میں ہو نہ ہو دوسری شادیت کرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے کر سکتے ہیں اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ملائی کا اور انبیاء میں یعنی علائی کا افضل ہیں یا انبیاء علیہ السلام اخر بات ہے انسان کو اللہ نے خیر البشر کہا ہے خیر البریہ کہا ہے غیر کہہم خیر البریہ تو انبیاء علیہ السلام علائی کا سے افضل ہیں اور اس کی اگرلی بھی ملائی کا کو اللہ تعالی نے حکم دیا کی سجدہ کس کو کریں حلیت عدم علیہ السلام کو جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مشرقین کے بچے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ جنتی ہوں گے یا دہنمی دیکھیں اس سلسلے میں اہل علم کے تین قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ توقف کیا جائے دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہیں جیسے دنیا میں ان کا حکم والدین کا آخرت میں بھی رہے گا اور تیسرا جو زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ وہ نجات پانے والے ہیں اس کی دلیل حدتِ سمرہ ابن جندب جندب کی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا جس میں لمبا سا ذکر ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضرت یراحیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ ان کے گرد بچے تھے تو آپ نے جب پوچھا تو کہا کہ یہ وہ بچے ہیں جو فطرت پر یعنی بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے اسی روایت کے بعد حصوں میں ہے کہ مشرقین کے اولاد بھی جبریل نے کہا کہ مشرقین کی اولاد بھی ہیں اور ایک ضعیف حدیث میں جو طبرانی وغیرہ میں ہے کہ ہم خدم و اہل النار وہ کیا ہیں اہل جنہ جنتیوں کے خد خدامی سے یعنی چھوڑے سے جو بچے نہیں رہتے ہیں انہی میں وہ شمار ہوں گے تو راجح قول یہی ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو جب تک اس کے اوپر حجت نہ قائم ہو جائے عذاب نہیں دیتا اور بالغ نہیں ہوئے مکلف نہیں ہوئے ابھی بالغ نہیں ہوئے اور مکلف نہیں ہوئے اور نہ ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے اور نید اللہ کے رسول کے حدیث ہے کل مولود یولدو علی الفطرہ فا ابواہو یحویدانہی اور ینصرانہی اور یمجیسانہی تو گویا والدین نے ہی اسے یہودی نصرانہی بنا جا ہے وہ اصل فطرت پر پیدا کی ہیں جب تک فطرت کا ان کے اوپر حکم ہے یعنی بالغ نہیں ہوئے ہیں تو وہ کیا ہوں گے ناجی ہوں گے انشاءاللہ البتہ وہ حدیث ہیں جس کے اندر ہے کہ بما اللہ علم بما کانو یعملون یا اس جس میں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہیں تو یہ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کرو جہانے کی یہ پہلے کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا تھا جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ خواب والی حدیث کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے جی جی اگرہ سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شریعت اسلام میں مخنص کا کیا حکم ہے مخنص کا حکم مخنص کا ہے بھائی ظاہر بات وہ پوری جو ہے وہ مکلف ہیں اب یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ اس کی ساخت زیادہ مردوں کے مشابہ ہے یا زیادہ عورتوں کے مشابہ ہے یا وہ پیشاب جو ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے جو مرد کا علا ہے یا عورت کا علا ہے اسے دوارے سے اس کا حکم لگے گا البتہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہے عقل رکھتا ہے سمجھ ہے تو وہ شریعت اسلامیہ کا ویسے ہی مکلف ہے جسے عاماد مکلف ہے جی اگرہ سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جنات کے بارے میں یعنی قیامت کے دن جنات کا کیا حشر ہوگا اللہ فرماتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی جو نیک ہیں کہا جائے گے جنت میں جائیں گے اور جو بورے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ بھی مکلف ہیں جی اگرہ سوال ساتھی پوچھتے ہیں گھدے کی جلد کا جوتا بنوانا کیسا ہے ہی دیکھئے جمہور علماء اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ وہ دباغت کے بعد وہ پاک ہے مالکیہ میں سے بہت سے لوگ زیادہ تر اور حنابلہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ نجیس ہے وہ نجیس ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے واضح دلیل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ انشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم عباس کی روایت ایوما ایہا بن دوبغا فقط اور جس چمڑے کو بھی دباغت دے دیا گیا اس کو صاف کے لئے وہ پاک ہو گیا ہے اور جب زندگی میں اس کے اوپر چھنا جائز ہے سواری کرنا جائز ہے اس کو اپنے کام ملانا جائز ہے پسینہ اس کا کپڑے میں لگے کہیں دھونے کا حکم نہیں ہے لعاب ہے کہیں دھونے کا حکم نہیں ہے تو مرنے کے بعد اس کا چمڑا دباغت دے دے کیا اس میں کباعت ہے البتہ جو علماء ان حدیثوں سے اسطلال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرندوں کے چمڑے سے منع فرمایا تو اصل چیز یہ ہے کہ دھرندوں کے چمڑے سے اس لئے نہیں ہے کہ وہ نجیس ہے اس لئے ہے کہ اس میں ایک فخر تکبر خیالہ ہے نا اس لئے اس نے منع کیا گیا ہے واللہ علم اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجدوں میں زینت کا کیا حکم ہے جبکہ بہت سائے لوگ بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہیں اصلا تو اللہ مجھے مسجدوں کے مزخرف زینت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے حلیت عبداللہ علیہ عباس کے روایے تھے قیامت کی نشانیوں میں سے لوگ مسجدوں کو زینت کریں گے تو یہ چیز ویسے بھی بھوک سے نہ بھی مر رہے ہو پھر بھی لوگ یہ لعیانی سی چیز ہے واللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیشہ سے مکروع سمجھا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ہم صرف آیات لکھتے ہیں امام مالک نے مناسب نہیں ہے تو یہ چیز بعد میں جب بادشاہوں کا زور ہوا تو سب سے پہلے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ چیز اسپین اور ترکیہ سے شروع ہوا ہے اسپین سے شروع ہوا ہے پھر یہاں سے ترکیہ میں آیا خطات ورنہ اصل یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آج بھی اب دیکھیں اب مولا الحمدللہ علمائی اہلی حدیث کیا ہے اس میں یہ چیزیں کیا چیزیں ہاں تھی زینت میں کیا چیز آئے گی بھائی ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو اصل مسجد کا جو کام عبادت یعنی اس سے اس کی پوستگی یعنی اس کے اصل جو طاقت ہے اس میں کمی نہ آتی ہو ہے کہ نہیں اور اصل جو صفائی ہے اس کے اندر کمی نہ آتی ہو اس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ وہ ایک ضائد چیز ہے جس کی وجہ سے آپ یعنی کہیے کہ ایک خوبصورتی بنانے کے لئے اس کو آپ اس لئے کہ زینت کا ایک معنی فول پتی بیل بوٹے یہ چیز اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ بھی مفضل اس طرف ہوا کرتی ہے تو اصل چیز ہے کہ مسجد کو بلکہ سادہ رکھا جائے سادگی میں جو خوبصورتی پائی جا رہی وہ دوسری چیزوں میں نہیں پائی جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر یعنی قالین ہے جو نیچے جانی ماد ہے سستہ بھی ہو سکتا ہے مہنگا بھی بچھا جا سکتا ہے بھائی دیکھئے اگر سستہ اور مہنگے میں یہ فرق ہے کہ پائے داری اور عد میں پائے داری کا تو کوئی حرق نہیں اب یہ دیکھئے ہمارے جامعہ مجلد میں آپ دیکھ رہے ہیں آج آج کیسے سال ہو گئے کم سے کم بیس سال ہونے کو ہو رہے ہیں نا لیکن اس کی اہمد ہے کہ کوئی مہنگی ہے داہر بات ہے آمشدوں نہیں پائیں گے لیکن آج تک جو ہے وہ بہت تھوڑی سی جگہ ہے جہاں وہ خراب نہ رہا بلکل بلکل صاف دنی نظر آ رہی ہے تو اگر مہنگے سستے کہ یہ معاملہ ہے کہ سستے کہ ہر سال کہا اس کو بدلنا پڑتا ہے اور مہگا لے لیا تو کیا ہے ماشاءاللہ سالوں چلتی رہتی ہے تو کوئی حرد نہیں ہے مثال کے طور پر ایک لائٹ ہے ایک سادی سی بلکل بھی لکھ سکتا ہے لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا پیسہ زیادہ دال کے وہاں پر ایک خوبصورت بلپ لگا دیا جائے یہ زینت میں تو کوئی نہیں یہ زینت میں نہیں داخل ہے یہ زینت میں نہیں ہے اصل چیز کیا ہے صرف لائٹ ہے ہم تھوڑی سے مہگی لے رہے ہیں جیسا ایک مہگو ہوتا جائے پائے دار بھی ہوتی جائے دیر تک چلتی ہے تو کوئی حرد نہیں ہے جو جھمر وغیرہ لگاتے ہیں سب لا یعنی سے چیزیں سب لا یعنی سے چیزیں جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ادھار میں زمین خریدے اور اقصاد میں رحم واپس کرنے کا مہاہدہ طے کرے مگر بعد میں اقصاد وقت پر واپس نہ کرے تو بیچنے والا کچھ محلت بھی دے مگر مسلسل تاخیر کی صورت میں جرمانہ آیت کرے تو کیا ہے جرمانہ آیت نہیں کہ اس پرس سے اپنی زمین لے سکتا ہے واپس یعنی جرمانہ آیت کرنا اس کے لئے نہیں نہیں جائز نہیں نہیں جائز ہے جرمانہ جی اگلا سوال ہے کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کے جاتے ہیں پہلا سوال ہے بہن پوچھتے ہیں ہمارا بڑا گھر تھا اس میں چار بھائی رہتے تھے یعنی والدہ تو بہت پہلے انتخال کر گئی صرف ماں باہی حیات تھی مختصر یہ کہ یعنی والدہ انتخال کر گئی ماں باہی حیات تھی والد انتخال کر گئے اس کے بعد والدہ باہی حیات تھی یعنی اس کے بعد چار بھائی تھے ایک غائب ہو گئے ان کے بچے واقعی رہ گئے اس کے بعد پھر تینوں بھائیوں کا بھی انتخال ہو گیا ہے تو میرے خیال سے ان کا سوال یہ ہے کہ جو بھائی غائب ہو گئے پتہ نہیں کہاں ہیں ان کے جو تین چار بچیاں ہیں ان کو کچھ حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا ان کا حصہ پورا ملے گا اس لئے کی والد کے انتقال کے وقت وہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے سوال سے تمہار مرد گئے تھے موجود تھے جب وہ موجود تھے اور اگر غائب بھی رہے ہوں اور اتنے دن غائب نہیں ہوئے جتنے دن مہتا ایک انسان مر جاتا ہے یہ ہے تو اسی ملے دے کہ ان کا حکم وجود کرے گا ان کا حکم وجود کرے گا تو والد نے جو کچھ چھوڑا ہے ان میں پورا تقسیم ہوگا یہ چاروں بھائیوں اور اگر بہن ہیں تو والدہ میں چاروں بھائیوں اور بہنوں میں اس طریقے سے تقسیم ہو جائے گا اور جو مال ان بھائی کا ہوگا جو مفقود ہیں وہ ان کے بیوہ کو اور ان کی بیٹیوں کو مل جائے گا جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتے ہیں کہ میرے ماما نے چاچا کو زمین کے لیے اڑوانس پیسے دیئے تھے اب وہ واپس نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لئے بددعا کر سکتے ہیں بھائی دیکھئے بددعا کرنے کو ہم کیوں کہیں ہو سکتا ہے بساوقات ہمارے یہاں لوگ جو لین دین کے شرعی اصول رہا کرتے ہیں اس کی پابندی نہیں کرتے ہے کیا نہیں ہے کر رہے تو آپ کو لکھوالے نہ چاہیئے تھا وہ حدیث جو مصرح حاکم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تین آدمی ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا اس ایک انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے کسی قرض دیتا اور لکھوانا ہی لیتا تب بددعا کیوں کر رہا ہے اس کے اوپر علاقل حال یہ آپ اس کا جانتے ہیں رشتہ داری کا مسئلہ ہے بددعا کے بجائے اگر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور یہاں کچھ لوگ مسجد میں جانے کے بجائے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تم آزاں سنتے ہو ان کا کہنا ہے کیونکہ ہم آزاں نہیں سنتے ہیں لہذا ہمارے لئے گھر میں نماز پڑھنے میں کوئی حمومانیت نہیں ہے یہ جہالت کی بات ہے دنیا کا کوئی عالم یہ بات نہیں کہتا والما جہاں اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں اس میں یہ وضاحت کرتے ہیں بحیث یکون فی مکانن یمکن سمع بحیث یکون فی مکانن یمکن سمع ورنہ آج تو ہر آدمی کہیں ہم نہیں سنتے ہیں کمرے میں لاؤڈ سپیکر کی آواز نہیں جاتی ہے کمرے میں چلو طرح سپیک رہتا ہے اور مقیف چلتا رہتا ہے سوتے رہتے ہیں آواز جاتی ہے گی نہیں ہے یہ اعتبار نہیں ہے اعتبار یہ ہے کہ عام حالات میں جیسے ہو اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے آواز وہاں تک نہیں پہنچتی ہے جیسے دو کلومیٹر ہے تین کلومیٹر ہے جیسے آواز نہیں جائے گی انسان کی چاہے جتنے دور سے اذان دے تین کلومیٹر وغیرہ کے بعد تو اگر ایسے میں ہے کہ جہاں آواز جاتی تو آنا ہے ان کے لئے اللہ ہے کوئی جو ان کے سامنے اعرض رہو نہیں یہاں پر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دو تین کلومیٹر ہے تو میرے خلال ہے نارمل بات رہے گی یورپ وغیرہ میں امریکہ یورپ وغیرہ میں تو اتنی دور پہ تو مزیدہ رہتی ہوں گی وہاں پر نہیں ایسی بات نہیں ہے سوال سے بھی نہیں مالو اور آس سوال ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ سن لیں لیکن چونکہ بلڈنگ وغیرہ میں اتنی دیتا ہے اچھا اگر دوسرا رخ ہو تو کیا ہوگا حکم یعنی اگر اتنی دور ہے تو فیق کے گھر میں نماز پڑھ لیں اپنی جماعت بنا کے نماز پڑھیں یعنی اذان کا جو اصل جو میار ہے دوری کا وہ آواز سے یا میکروفون سے نہیں آواز سے میکروفون سے نہیں آواز سے تو شکیتی دور پہ آواز جائے گی تین سو چار سکل میٹر بھی آواز نہیں آئے گی اب پھر آپ بلیں گے وہ ایسیوں کو بند کر دیا جائے گا ہاں ظاہر بات بلڈگوں کو در میں بیٹھا ہے کوئی روکات نہ ہو اصل چیز ہے کہ وقت کو معلوم ہونا ہے اور یہ ہے کہ مسجد تک جانے میں اسے کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے یہ دو چیزیں جہاں پر مفقود ہوں گی وہاں پر اس کے اوپر واجب ہوگا کہ مسجد میں آئے خلاصہ یہ ہے اصل چیز کیا ملے سے دور بھی رہے ملے سے دور بھی رہے اس کو ٹائم معلوم ہے لازم کی آواز نہیں آتی ہے اس کے پاس گاڑی ہے آواز جانے کا امکان ہے کلومیٹر ڈیٹ دو تین جیسے عام حالات میں ہوتا ہے آدمی وہاں آسانی سے جا سکتا ہے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیمار نہیں ہے عذر نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آج کل کے ماحول میں جیسے کہ بد منانا بہت عام ہے اور ہمارے بچے اگر ہم نہ منائے تو کچھ محسوس کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کیک وغیرہ تو نہیں کاٹیں بڑھ دے تو نہیں مناتے ہیں لیکن اس دن ہم ان کو کچھ گفت دے دیں یا ہم ان کو کئی باہر لے کرتے ہیں کھانا ہونا کھلا دیں تو کیا حکم مند ہے اللہ کے بندے یہی اگر آپ کے بچے اسکول نہ جائیں یہ بہانہ کریں دیکھو فلا بچے نہیں جا رہے ہیں فلا بچے آپ ان کو راضی مانیں گے بچے دیکھو وہ تو نواد نہیں پڑھتے اس کے والد نہیں کہ آپ اس کو کہیں گے نہیں بچوں کو سمجھایا جائے ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اصل وجہ کیا چیز ہے ہم لوگوں پر یہ چیز گدری ہے ہے گی نہیں ہے لیکن ہمارے والدہ ایسی تربیت کرتے تھے کہ ہمیں اس سے نفرت ہوتی تھی کہ یہ اسلام کے اخلاف چیز ہے یہ جی ظاہر بات ہے یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمُوَالِكُمْ وَأَمْفِسُكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ مِنِ قِبْلِ وَالْمُشْرِكِ کیا ہے اذن کثیرہ تو اس چیز سننی پڑے گی بچوں کے بھی اور ہم کو بھی لیکن ہمیں کہا ہے بچوں کو ایسی تربیت کرنی چاہئے کہ بچوں کے دن میں یہ بات بیٹے گی غیر شرعی چیز ہے اُوپر عمل کرے گا غالب گمان پر وہ عمل کرے گا کہ ہاں بھائی کیا تھا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے باقی اللہ تعالیٰ تحبہ استقبار کرے گا یعنی اگر پوری طریقے ذہن سے نکل جائے مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی تو یہ اس میں بھی غالب گمان دیکھیں کہ یہ مانگی تھی نہیں مانگی تھی ہم نے نہیں مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ تحبہ استقبار کرے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یاقوب عزیز 00966 508959707 وارسا پر سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائیڈ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ